بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی کیچن وی جمعیت کی طرف سے ہم آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ساب لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی ریسپی شیئر کرتے رہے ہیں لیکن ابھی ہم نے اسی چینل کے اندر آپ لوگ کو کوشش کریں گے اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کریں گے اور ریسپی بھی آل ریڈی ہیں انشاءاللہ اس طرح شیئر کرتے رہیں گے اور آج جو جو ہم ریسپی لے کر آئے ہیں لیکن معذرت اس چیز کی پہلے ہم کریں گے کہ کافی دن ہو گئے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر نہیں کیے لیکن آپ لوگ پتا ہے سب کو کہ گندم کے موسم ہے اس لیے مسروفیات تھی اور بھی کافی ساری اگریجمنٹ تھی کام شام تھا تھی اس وجہ سے معذرت کے ساتھ آج جو ہم آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہم بنائیں گے چکن کڑائی چکن کڑائی ہم ہمیں چکن کڑائی ملے تو ہم آج ہم ہم بنا جائیں گے چکن کڑائی جائیں گے چکن کڑائی بنائیں گے بنا ناس چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں کیا کیا چیز چاہیے سب سے پہلے یہ ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے اور اس میں ساتھ ہم نے یہ بری پیاس کٹ لیا ہے بریک نہیں یہ دیکھیں ہم نارمالی جائے گھر پہ ہم کٹنگ کرتے ہیں سالن کے لئے اس طرح اور یہ ٹوماٹر تین ٹوماٹر ہم نے کاٹ لیا اور کوئی اس میں ہم نے اور کڑائی مسالہ بغیرہ کشنی شارمی گیا لیے گھر پہ جو کچن کے اندر آپ لوگوں کے پاس مسالیں مجود ہوتے ہیں وہ ہی ہم نے استعمال کیے نمک ہو گیا لال مرچ ادرک لسن کا پیسٹ ہو گیا زیرا سب اپیس ہوا دنیا اور حل دکھ ابھی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کیس طریقے سے بنانا ہے ہوتل کی طرح بلکل ہم گھر پہ ہی چکن کڑائی بنائیں گے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے چولہ جلا رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم نے آئل ڈال دیا ہے آئل کندر ہم اس میں تھوڑا سا زیرا ڈال دیتے ہیں مسالہ بنانے جو آئل گرم ہوتا ہے تو اس میں ہم پیاز کر لیں گے کیونکہ آئل گرم ہو چکا ہے ہمیں اس میں بھی پیاز کامل کرنے لگیں اللہم بلاللہ پہلے ہم نے پیاز کو بالکل الکا سا براؤن کر لیں گے پھر اس میں آگے بتائیں گے کہ کس طرقے سے چکن کڑائی جاتے بنانے گے ماشاءاللہ پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں فیل حال کوئی مسالہ نہیں ایڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس میں چکن آئیڈ کریں گے تاکہ چکن ہمارا جو ہے وہ اس میں فرائی ہو جائے دیکھیں میں نے چکن ڈاڑا اس کو اس میں مکس کر دیں گے اور اوپر سے پھر کام دیں گے تھوڑ دیر کے لیے تاکہ وہ اس کے اندر پانی ہے تو وہ بھی نکل جائے اور وہ اندر سے مکمل طور پر سپاک جائے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کلیجی بھی ہے ہمارا بچہ کلیجی پساند کرتا ہے تو اس لیے وہ بھی شامل ہے آپ کی چاہے سے نہ ڈالوانا چاہیں تو نہ ڈالوائیں لیکن میں نے اپنے گھر کی ساتھ سے دیگا ہے پیاز کے اندر چکن ہم نے ڈال دیا ہے تو اس کو ہم پر سے فلال پھر دیں گے تین چار منٹ کے لیے ہم ٹام دیں گے تین چار منٹ کے بعد ہمیں اس کو پر سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈھکا نکال ہے ابھی گوشت مکمل تو ہوتی اس میں بلکہ جو ہمیں گوشت کے اندر چکن کے اندر پانی تھا وہ آلڑی اس میں سے نکل گیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے وہ گلنا بھی شروع ہو گیا بعض اوقات ہم لوگ گھر پہ یا بناتے ہیں تو چکن ہمارا سکت رہ جاتا ہے چکن کو گلانے کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں پیازوں میں سب سے پہلے ٹکن ڈالیں اور اوپر سے ڈامپ دیں تو چکن آپ کا انشاءاللہ جلدی کر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ چکن ہمارا مکمل طور پر مکس ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں مسال جاز شامل کرنے لگیں سب سے پہلے ہم نے اس میں نمک شامل کریں گے ہم نے اس میں ٹی سپون جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اس میں ایک پہلے نمک کا یہ ٹی سپون جو ہے یعنی کہ ڈیڑھ میں نے حلدی کے ڈالیں دھنیا ڈیڑھ ٹی سپون اور اس میں لال مرچ بلکل اسی مقدار کے حساب سے اور ادلک لسن کا پیس جو ہے وہ میں نے اس میں بلکل برائی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کھوڑا سا پانی میں ہمیں چھکا لگائیں گے تاکہ مسالے مارے جہلے گئے ماشاءاللہ دیکھیں بہترین طریقے سے جو چکن تھا وہ اس میں ابھی گل گیا اور مسالے بھی جہلے ہو چکے ہیں دیکھیں نیچے سے مسالہ جو یعنی کہ پیاز کا جو ہم نے بنایا تھا وہ بہترین گل گیا وکس ہو گیا ابھی اس کو بلکل ہم نے آئل کے اندر بھون بھی لیا ہے یہاں پہ ہم ابھی ٹیماتر ڈالیں گے آپ کی خواہش ہے اگر آپ اس میں دائی شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو جب ٹیماتر ڈال دیں دائی کی ضرور نہیں ہے دیکھیں ابھی ٹیماتر ڈالیں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے اس میں گریبی بن جائے گی نیچے ماشاءاللہ دیکھیں ہماری ہوتل جیسے چکن کڑائی گھر پہ تھیار ہو چکی ہے بلکل نارملی ہم نے گھر کے مسالے ڈالیں کوئی ایکسٹرہ مسالہ بھی نہیں ڈالا ایک ہے ماشاءاللہ نیچے گریبی بھی بہت مزدار بان چکی ہے یہ دیکھیں بلکل بہترین طریقے سے مسالہ بھی اس میں جذب ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ بھی اس میں سبل مرک چھوڑی سی شامل کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری گھر پہ ہوتل جیسے چکن کڑائی تھیار ہو چکی ہے بلکل ہلک کے آنچ بھی ہم ایک منٹ کے لیے اس کو سٹیم کر رہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے اس کو ایک ڈیڈ منٹ کے لیے رکھا تھا دیکھیں ہماری گھر پہ چکن کڑائی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں کانے پینے کے لیے یہ دیکھیں بہت مزدار چکن کڑائی گھر پہ ہم نے تیار کر لی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائے کریں اور بیل کا بٹن کو ضرور دبائیں انشاءاللہ اسی طرح کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں اپنا خیار رکھیں اپنی فیملی کا خیار رکھیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر میں نمیتا بتاک اللہ حافظ